وشوہ ہندو پریشت سے جڑے ستر لوگوں کا کافلہ پیدل ہی رام لیلا کی درشن کے لیے آئیودیا نکل پڑا ہے رام بھکت لوگوں کا یہ سموچ حبیث دن میں اپنی یاترہ پوری کریں گے سبی کی آستہ کی کندر بھگوان پربوشی رام جی کی پران پتشتہ کا کارکرم 22 جنوری کو عدیہ میں ہونے جا رہا ہے اس کارکرم میں دیش بھر سے لوگ پہنچ رہے ہیں اسی تارتم میں بھوپال سے وشوہ ہندو پرشت کے ستر کارکرم پیدا یاترہ کر کے عدیہ پہنچیں گے آپ کو بتاتے ہیں ساڑھ ساست سو کلومیٹر کی یہ یاترہ چھبیس دن میں پوری کی جائے گی اس یاترہ میں انہ جگہوں کے بھی رام بھکت شامل ہو کر عدیہ پہنچیں گے پیدا لیاترہ جا رہی ہے اس میں کریے ہم بھوپال ساستر کارکرم پیدا ہے اور ربطے میں چلتے چلتے ملی کار آئے کے دنیا باکوڑا ساڑھ ساستر کی یاترہ پوری سب جلدی چلنے والی روز 30 سے 25 کلومیٹر کی کارکرم چلیں گے یاترہ پوری سکھوڑ کے کوئی سکھوڑا نہیں ہے یہ سبھی کارکرم آپس میں کلیکشن کر کے ڈیجیل ویل کی سب یوسطہ کرنے والے ہاں پورا ہمارا ہندو سمات جگہ جگہ ان کی بھوڑن کی یوسطہ کرے گا رکنے کی یوسطہ کرے گا یہاں سے آج راتری وشحام سوکی سیونیے رائے گا موسیقی موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیو